ملتان ہے میرے دوست ناصر شیخ صاحب ہیں بڑا یارسون کے ساتھ گزرا ہے وہ بچارہ بہت سارا کام کر رہا ہے ہمارے علاقوں میں آج انہوں نے مجھے نا ایک ویڈیو بھیجی ہے یہ ملسی سے اس نوجوان عثمان اس کا نام ہے یہ خود اس کی بلنٹ کینسل کی جو اس میں آتی ہے بچوں کو ہو جاتے جن کو بلنٹ لگنا ہوتا ہے اس کو کچھ سر سے بعد جی ان کو پندرہ دنگ بعد اس نوجوان خود یہ شکار ہوا ہے ملسی کا ہے زلہ ویاری کو ملسی سب سے زیادہ امیر علاقہ کہا جاتے ہیں کارٹن کی وجہ سے یہ خود شکار ہوا ہے یہ جا کے بلنٹ لگواتا تھا خود ابھی بھی لگواتا ہے اور تین دن جا کے ریڈی پہ فروٹ بیچ کے پھر اس نے کمپین لانچ کی وہاں پہ جو دیگر اس علاقے میں بچے ہیں کوئی ففٹی سکسٹی کے پھر ہی سیمیا کے اور ان کے لئے اس نے کمپین شروع ہے ریڈی لگاتا ہے بچہ زرہ اس کا جذبہ دے کہ خود بھی اسی کا شکار ہے دوہ اپنی لگا کے وہ کراتا رہا ہے اور کوئی اس کو سپورٹ نہیں دے رہا کوئی اس کے لئے کچھ نہیں کر رہا اس نے کچھ میسیج بھیجا ہے سارا ہمارے لیے کہ زرہ میں وہ چاہتا ہوں کہ چیز ملسٹر بزدار صاحب وہ اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے یا ان کو سپورٹ دینی چاہیے یا بیت المال کے ان کے یا مارے ہیں اگین ان کا طلق ملتان ساؤت سے ان کا ناؤر ہے وہ تو ہے ویسے کہہ رہا ہوں کہ آون آباس بپی صاحب ہیں بیت المال کے اس وقت چیئر میں نے ان کو چاہیے کہ اس پہ بات کریں زرہ یہ کلپ سن لیں اور میل ریزن جو ہے جس پہ بات کرنے کے ضرورت ہے وہ قضر میریجز ہیں ہمارے ہمارے دیاتی علاقوں میں جس کی وجہ سے یہ بلڈ کی سارے یہ مسئلے آ رہے اور بچے بیمار ہو رہے ہیں وہ تو خیر بعد میں بات کریں زرہ یہ کلپ سن لیں اس کے بعد پھر واپس آگے بات کریں بیس سال سے اس بچے کو بلڈ لگ رہا ہے اب اس کو شگر بھی ہو گئی ہے پٹیٹس بھی ہو گئی تلسیمیا تو ہے ہی ہے لیکن اس کے اندر ایک سماجی کارکن بھی چھپا ہو گا ہے میرا بڑے اسی سن کا رابطہ رہتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں جہاں تھا کہ ہم سپورٹ کر سکیں اس کے دل میں ایک آیا گیار جو میرا زلہ ہے ویہاری اس کی تحصیل ملسی کا رہنے والا ہے تو اس نے وہاں چھوٹا سا وہاں لوگوں کی توجہ دلا کر چھوٹا سا تلسیمیا شنٹر قائم کروایا واقعے دو چار لوگوں نے اس کو سپورٹ کی تو وہاں نے اب ان کو اندازہ دینی تھا کہ اتنی بڑی چھتات میں تلسیمیا کے پیشنٹ ہیں جن کو ہر پندرہ دن میں بلڈ نازمی چاہیی ہوتا ہے تو چونکہ دہی ہی علاقہ ہے وہاں لوگ بلڈ دینے پر زیادہ بلیو نہیں رکھتے اب ان کی مشکلات کا سفر شروع ہو گیا تو اس دور میں جبکہ حکومت ہیلتھ کے حوالے سے بڑے کام کر رہی ہے تو تحصیل ہیڈکورٹ تال ملسی نے ڈاکٹرز نے ان کی نہیں سنتے اس کے ساتھ ان کا سینٹر ہے تو ڈاکٹرز کوئی تھی تو فیق نہیں ہوتی کہ ان بچوں کو جو تلسیمیا والے بچے ان کا شکر بھی کرنے ہو رہی ہے تو تیس سار میں بلڈ لگوا رہا ہوں میرے والدین ملتان میں مجھے بلڈ لگوانے آتے تھے دی سار ہوئے بلڈ لگتے ہوئے اور پورے جس تک بھی ہاری میں میری ایج کا کوئی بچہ آج تک نہیں پہنچا پہلے ہی ان بچوں کی ریت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا پراپر علاج ان کے والدین نہیں کرا سکتے تین دے بلڈ نہیں ملتا ہوں زیادہ تر ساری یا غریبوں کی بچوں کی فیملیز کے ہیں جی سر اس وقت اندازن کتنے ہوں گے نلسی میں تیسیل نلسی میں تین سو سے زیادہ بچے ہیں اچھا تو یہ بلڈ کون سے پھر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں سب پہلے تو رشتہ دار دیتے ہیں دوست دیتے ہیں پھر جو اے نا وہ بھی آخر کار تانگی آ جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ تین میں نے باپ بوز دے سکتا ہے ایک بان کون بلڈ تو ہمیں تو اور پندرن دن ماندازن لگنا ہے بلڈ تو اس لیے ہمارے والدین سے ہمیں تو دونرز ماں کم ہے اس کا وقت لگ اچھا اور مخیر حضرات کی کیا پر جو چھوٹا تھا سینٹر بنایا ہمت کی تو اس کے کیا ریزرٹس آ رہے ہیں مخیر حضرات کی یہ ہے کہ اپنی وقت کوئی ریسپونس نہیں کوئی ان کا ہمارے ساتھ چلنی چل دے وہ اچھا عثمان بڑے دل والا ہے کہتا ہے جب ہم نے سینٹر بنائے ہمارا اندازہ تھا بیس تیس بچے آئیں گے ہم ان کو ہنڈل کریں گے ان کے لیے بلڈ کا رینج کریں گے تھا ہمیں تو اندازہ میں ہی تھا کہ پچاسی بچے ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اب تک اور یہ تعداد ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے تو باٹم لینیئر اوف کلاسنا بھائی اگر یہ آواز صوبائی وزیرے سیہر تک پہنچ جائے کمیشنر ملتان تک پہنچ جائے ان کی بستی کئی ہیں وزیرے ٹرانسپورٹ بنے جہاں زیب کچھی اور ممبر قومی اسمبلی کون بنے اورن زیب خان کچھی تو یہ لوگ اگر اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں یہ خیر خلق خدا کی اس خدمت کو سنبھالیں ان بچوں کی لک آفٹر کریں ان کے لئے بلڈ کا آرینج کروائیں ان کے لئے تحصیل ہیڈ پورٹر ہسپتال میں کچھ چھوٹا سا ایک کمرہ بنا دے مختص کر دیں گے یہاں ترے سے میں کہ بچوں کو ہم ضرور ایک چھوٹا سا اور بھی کلپ ہے کہ بچوں کو مسئلہ کیا تھا وہ اس سے بھی بڑا اس پر سنگین مسئلے ہیں تو ناصر شیخ کے ہمارے شکر بزار رہے ہیں کہ انہوں نے چیزیں ایکٹیوٹی ناصر بڑے کام کرتا ہے یہ بچے ہیں چھوٹا انہوں نے آخری دس بیس سال انہوں نے سندس فاؤنڈیشن میں تھلسیمیا کے لئے بڑا کام کر دیا ہے ان کی وجہ سے ہمیں بھی تھوڑا سمیہ ہیں یہ ایک اگر تحصیل کے اندر اتنے زیادہ کیسز ہیں اس سے سکیل اندازہ لگا لیتے ہیں انہوں نے پہلی تقریب میں بھی کمپیشن کی بات کی تھی ترس کی بات کی تھی اور یہ بھی شیلٹر لیس کی اس میں کر رہے ہیں تو یہ تھلسیمیا بہت زیادہ بڑی وبا ہے ہمارے آپ کر رہے ہیں کیونکہ میں خود بھی دیتا رہا ہوں وہاں پہ اس میں یہ فاتمید نے جا ملتان میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں رہتا رہا ہوں فاتمید والا بڑے کام کے ہیں ملتان میں وہاں پہ انہوں نے بڑا سینٹر تھا میں خود ہی وہاں پہ جا کے بڑا ڈونیٹ کرتا اور بھی بہت سارے ہمارے دوست یونیورسٹی کے ہوتے تھے اس میں اس میں فائل سے سکسٹی تھوزنٹ بچے ہمارا وہاں پہ اسی بیماری کا شکار ہے ساؤتھ کا ایک اسیسمنٹ ہے کیونکہ وہاں قضم میریجز زیادہ ہے قضم میریجز سے پہلے اگر ایک ٹیسٹ کرا لیا جائے تو ناصر شیخ صاحب نے ایک تھوڑا سا اس کا بطا ہے یہ ٹیسٹ کی طرح ضروری ہے لوگ اس پر کمینس نہیں ہوتا ٹیسٹ کروانے پہ ذرا وہ چھوٹا سا کلیپ ہے میں نے غلطی سے چارج سیکٹ کا ذرا وہ دکھائیے گا جی بڑے سار جیسا جنبی پنڈاب میں ہمارا ایک کلچر ہے ہماری ایک روایت ہے کہ قضم میریجز کا بہت زیادہ رجحان ہے تو جو اگر اپنی شادی سے پہلے دونوں قضمز کا ٹیسٹ ہو جائے ایچ بی الیکٹرو فاظز یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا نام ہے یہ ایک سپیشل الیکٹرو فاظز مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس میں اگر ایک پوائنٹ تک آ جائے تو دونوں دونوں کا تو اس میں سے وہ میجر ان کو تھیلی سیمیہ کے خدشات ہوتے ہیں کہ ان کا مستقبل میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو خدا نخواستہ تھیلی سیمیہ ہو سکتا ہے تو اس کے قضم میریجز سے پہلے اگر یہ ٹیسٹ کرا لیا جائے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط ہوتی اور اس مرض میں احتیاط ہی جو ہے وہ بنیادی چیز آمد صاحب یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑے ہے کہ اس طرح کے لوگ اچھے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور میں بچے سے بہت ہوتی صرف ہوں کہ اپنا مریض ہونے کے باوجود چھوٹا سا بچہ ہے اور ریڈی پہ ریڈی بیج پہ سمان دیجتا ہے اس کی باوجود ہے سینٹر کھا رہے تو لوگوں کو اس کے اوپر اور ریاست کو گورنمنٹ کو اس پر اوپر دیکھنا چاہیے بلکل چل گئے اسی لائن کے ساتھ اپنے اختام کو پہنچ رہا اپنا بہت سا خیر رکھے خدا حافظ ملتان سائٹ پہ ساؤت پنجاب سرائی کی علاقوں میں اور چلڈن آف لیسر گارڈ کے لئے ناصر شیخ کا بڑا کام ہے تو جب ہم نے اشیو اٹھایا تھا تو اس پر آن عباس بفی صاحب ہے جو سرکتی ایم ڈی بیت المال ہے انہوں نے پروگرام ہمارا دیکھا ان کا ہمیں میسیج دیا انہوں نے یہ بچوں کا جو عالمی دن ہے کہ میں وہیں ملسی جاؤں گا اور ملسی جاؤں میں وہاں پہ اس کو وہ کروں گا اس کو سیلیبریٹ کروں گا اور ان کی وہ کہتے ہیں ہم امداد بھی کریں گے چھ سینٹرز جو ہیں انہوں نے جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں تو وہ کریں گے تو ان کا شکریہ ان کا اون عباس بفی کا چلنجی کہ کسی بندے نے پروگرام دیکھا چیزیں دیکھی اور تاں باظ سے وہ ملسی تک ہے again that's a good thing تو وہاں ناصر شیخ صاحب موجود ہے تو شیخ صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ شیخ صاحب آج وہاں پہ کیا سرمجی انیشیٹیو آپ کا تھا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے آنے باست بفی صاحب کو جاتا ہے کہ یہاں سے گئے ہیں آپ نے ان کے ہمیں ویڈیو بیجی جس کے بعد یہ سارا یہ پروسس پلیز ہمیں بتائیے گا آج ملسی میں کیا کچھ ہوا سارا جب بفی صاحب آئے وہاں پہ آپ بھی موجود تھے جی جی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ کا چینل آپ کا پروگرام سماجی مسائل کو بھی اجازر کرتا ہے تو اللہ آپ کو اس کی جزا دے آج اس کال کے بعد آپ نے جب اس بچے کی سٹوری بیان کی تو میرے ایک دوست تھے شیخ وسیم احمد ملتان سے انہوں نے فوری طور پر اس بچے کو پچاس ہزار پر بھیجوایا اور پھر آج ہم جب وہاں تھیلسے میاں چینٹر میں گئے تو آن آباز ببی صاحب بھی پہنچے وہاں کے سارے جنرلسٹ تاجر اور بہت سی برادری اور یہ بدقسمت ہی تھی کہ میلسی میں ایک گرد رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گرد ایک سینٹر ایسا جہاں تقریباً سو کے قریب بچے ہر ہفتے آتے ہیں ناظرین میں آمد مطین بول رہا ہوں ہمارے ناظرین کو جو نہیں جانتے یہ بتائیے گا کہ اس بچے میں خود تیلیسیمیہ کا مریض ہوتے ہوئے کس طرقے سے یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت چلاتا رہا جی سر اس کی عمر چوبیس سال ہو گئی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں واحد بچہ ہوں جو چوبیس سال کی عمر تک پہنچا ہوں جلہ ویہاری میں جلہ ویہاری میں نیکرو کیسز ہیں تحصیل میلسی میں تین سو کیسز ہیں ریجسٹرڈ ہیں جو بچے تیلیسیمیہ کا اشکار ہیں تو یہ ان میں سب سے بڑی عمر کا اللہ اس کی آیاتی کرے اس کو سہتیاب کرے لیکن اب وہ بکل لاغر ہو چکا ہے اس کو ہمپیٹیٹس بھی ہو گیا اس کو شوکر بھی ہو گئی ہے لیکن اب اس نے یہ عظم کیا کہ میں باقی جو پیشنٹ ہیں جو باقی پیرنٹس ہیں ان کی مشکلات کو کیسے آسان کر سکتا ہوں تو وہ ریری بھی لگاتا رہا غربت بھی ہے اس کی ماں کے چار بچے شمیم بی بی کے چار بچے تریسیمیہ گشکات ہیں جن میں سے تین کی ڈیتھ ہو چکی اور یہ ایک بچہ ہوا ہے تو یہ اور اس کی ماں احمد والی عورت ہے جس نے بہت دکھ دیکھے تین بچوں کی امواد دیکھ چکی ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم تو بیمار ہیں ہم دوسروں کو سہولیات اور آسانیہ کیسے دے سکتے ہیں تو انہوں نے ماں لوگوں سے رابطہ کیا کچھ مخیر ذات ہیں رانہ فیملی ایک انہوں نے یہ تریسیمیہ سینٹر قائم کیا ہے اس سے یہ ہوا کہ جو سفر کی سعوبتیں ماں کو پرداشت کرنا پڑتی تھی اپنے بچوں کو اٹھا کر ملتان بہاول پور تک جاتے تھے صرف ایک بلیٹ بیک کے لیے اس کی ترانسویشن کے لیے انہیں اتنا سفر کرنا پڑتا تھا تو ان کی اس آواز سے یہ ہوا کہ اردگرد کے جو تاجر ہیں جو ملسی کے رہنے ورے لوگ ہیں ان کو اور سٹوڈنٹس کو جب اس پہ ٹیلی کاؤسٹ ہوئی ہے تو وہاں تو بلکل اس کا اچھے اثرات آئے ہیں اور پھر بیت المال کے امڈی آج وہاں پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ سب بھی غریب بچے تھے تقریباً ایک سو ماہیں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھی اس تقریب میں تو انہوں نے یہ یقین دانی کرائی کہ میں ان سب کی مالی امداد کروں گا پاکستان بیت المال کے فنڈ سے اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا بلہ بچارے تھے کہ جو الیکٹر فاؤزز اور دیگر مشینری چاہیے ہوتی ہیں ان بچوں کے ٹیسٹ کے لیے بقائدگی سے وہ کہہ رہے تھے شاید بیت المال اگر نہ کر سکا تو میں اپنی پاپلٹ سے کروں گا یا میں اپنے مخیر حضرات دوستوں کو کہہ کر میں یہ ملسی میں اس سینٹر کو مکمل کریں گے یہ انہوں نے یقین دانی کرائی جس سے وہاں کے بچوں میں بڑی خوشی کی لہرد ہو رہی ہے کہ اب بھی انہیں بعض وقت دور تراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا بلڈ بیکس کے لیے ٹرانسویجن کے لیے تو یہ آپ کو کرنجر جاتا ہے کہ آپ کے اس پروگرام کی آواز جو ہے وہ روشنی پر سامنے آئی بہت مہربانی آپ کی یہ بیسک کریگٹ تو آپ کہہ کہ آپ نے ویڈیو بیجی پھر آنے باست بپی ہیں کہ اتنا بڑا وہ خود گئے ہیں انہوں نے ٹیک اپ کیا ہیں لاستہ میں بتا دیں دوبارہ ایک دفعہ کہ یہ جو یہ ڈیزیز ہے بڑی انتہی فیٹل ہے یہ تو یہ اس میں جو قسم میریجنز ہیں ہمارے ساؤتھ میں یا پاکستان میں کہ وہ قسم میریجنز بڑی عام ہیں یہ موسٹی میرا خیال ہے وہاں سے جنیٹر تو کوئی اس کی کوئی اویرنیس کے لیے ایک ٹیسٹ کے لیے کوئی وہاں پر کمپین کوئی ہے کے نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہیں تو قسم میریجنز مطلب فیملیز میں اب یہ اتنے نازک کام ہوتی ہیں جو قسم میریج ہوتی ہے غریب لوگوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے کے خوف سے بھی رشتے ٹوٹنے کے خوف سے بھی تیسٹ کرانے پر آمادہ نہیں ہوتے میں آپ کو بمثال دوں ہمارے ہم مینار کینسر ہسپٹل ہے سرکاری ہسپٹل ہے ملتان میں مجھے یاد ہے دو سال پہلے انہوں نے پورے شہر میں بینرز لگائے کہ قسم میریجنز جن کی مستقبل میں انہوں نے وہ آئیں ہمارے پاس فری ٹیسٹ کرائیں انہوں نے پورے شہر میں بینرز لگائے اوئرنس لگائی ہم نے سب نے مل کر یہ کوشش کی کہ لوگ آئیں کوئی ایک بندہ ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں آیا یہ تھوٹی سی بطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذہنی خوف ہوتا ہے پینرز کو کہ ہماری بچی کی اب ہم نے منگنی کی ہے تو خدا نخواستہ کوئی خالق ہے کہ ان کو یہ بعد میں نہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بچی ساری عمر خدا نخواستہ وہ بچہ پیدا ہو جائے ٹیلسیمیہ کے شکار ہو جائے تو اس کو بہت عذیت جھیلنا ہوتی ہے تو یہ لوگوں میں حمد بنانی ہوگی اور اس طرح جس طرح آپ نے اپنے پرگرام میں اس موضوع کو ٹچ کیا ہے اس کو وقت دیا ہے ٹیلسیمیہ کی اوئرنس میں سمجھتا ہوں اجاغر ہوئی ہے کم از کم زلہ ویہاری میں اور ملسی میں آپ کے اس پرگرام کے بعد بہت زیادہ وہاں کے صافی تاجر یہ سب اس پر امادہ ہیں اور آپ کی جو بات تھی کہ بھئی ہمیں اس کی اوئرنس اس کا شعور جاگر کرنے بہت شکریہ ناصر اور بھی ایشیوز ہیں سعود کے مجھے پتہ جن کا آپ کام کرتے رہتے ہیں کسی وقت پھر ہم آپ کو دوبارہ لیں کہ تینکیو بری مچ کی پاپ دا گوڑ باک سر آپ اپنے دوسرے طریق پر جائیں گے میرا خیال ہے شاید گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح پر کانون سازی کرنی چاہیے کہ جب جو کزن میریجز ہوں تو نکاح خان جو ہے وہ لازم کرے وہاں پہ کہ چیک کرے کہ جناب انہوں نے ٹیسٹ کروایا یا نہیں کروایا کیونکہ لوگ کئی دفعہ یہ جتنا بڑا مرض ہے اور جتنی تظریف سے اس کا یہ فیکٹر کزن میریجز کا آر ہے اس کے معاملے میں میرا گورنمنٹ کو سنجیدگی سے کچھ کرنا سوچنا پڑے گا ہم ہے نائنٹی ٹو آواز ہماری چاری سو نائنٹی ٹو نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں میل سی میں تھلسیمیا کے مریض بچوں کا پہلی بار سرکاری طور پر چیک اپ عدویات بھی دی گئیں نائنٹی ٹو نیوز نے دو ماہ قبل معاملہ اٹھایا تو ایم ڈی بیت المال آن اباسی نے میل سی میں بچوں سے ملاقات کی تھی چوبیس سالہ محمد عثمان کے تعلق جنوبی پنجاب کی پسمنہ تحسین میل سی سے ہے جو کہ تھیلسیمیا جیسی بیماری سے لڑتو رہا ہی ہے اس باہمت نوجوان عثمان نے اتنے ساتھ بیماری میں مطلعہ سیکڑوں بچوں کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے کا بھی بیڑا اپنے سر رہ لیا تھیلسیمیا کے شکار بچوں کے والدین انہیں بھی محمد عثمان کی کاویشوں کو سر آہا بچوں کی والدین کا کہنا ہے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ کام محمد عثمان جیسے باہمت لوگ سر انجام دے رہے ہیں محمد عثمان ہے یہ بھی بہت زیادہ ہمارے علم کرتے ہیں بہت ہی انہیں کہنے میں کوشش کیا ہمارے لیے دعائیوں کی بھی سب چیز کی کوشش کیا جو بچوں کو کام پریشانی آتی تھی اس کی اچھی سہولیات محسر ہو رہی ہیں محمد عثمان کی طرح دیگر نوجوان بھی مختلف بیماریوں کے خلاف لڑنے کو اپنا میشن بنا لیں تو وہ وقت دور نہیں جب ملک سے بیماریوں کا شکار بریدوں میں خاطرخواہ کمی واقع ہوگی